السلام علیکم آپ کو میں ایک بہت مشہور واقعہ سناتا ہوں مہنگائی اور قید کنٹرول کرنے کا واحد طریقہ مشہور واقعہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضر موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ قید آنے والا ہے اپنی قوم سے کہو تیار ہے حضر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ پیغام پہنچا دیا تو ایک قوم نے اپنے گھروں کی دیواروں میں سراح بنا دیئے تاکہ قید اور سختی کی صورت میں ساتھ والے گھر کی مدد کر سکیں اور اس طرح یہ سخت دن گزر جائیں کچھ وقت گزرا لیکن قید نہیں پڑا حضر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے وجہ پوچھی تو جواب ملا کہ تمہاری قوم نے آپس میں دوسرے پر رحم کیا تو میں کیوں نہ ان پر رحم کروں اس لئے قید نازل نے کیا مجیدہ مہنگائی کے دور میں ایک دوسرے پر رحم کریں تاکہ ہدا بھی ہم پر رحم کریں مہنگائی کی اس سخت دور میں ہمیں اپنی شداروں اور دوستوں اور پروسیوں کا حاصل رکھنا چاہیے اکثر اگر دیکھا جائے تو ہم الٹا چلتے ہیں حکومت اگر کسی چیز کو ایک روپے مہنگا کر دے تو ہمارے تاجر حضرات جو ہیں اس چیز کو بیس روپے تک مہنگا کر دیتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ کسی چیز کو ایک روپے مہنگا کر دے تو ہمارے تاجر حضرات اس چیز کو بیس روپے بینکہ کر کے زمداری حکومت پر ڈال دیتے ہیں حکومت سے ہمیں ضرور گلہ کرنا چاہیے مگر ساتھ ہمیں اپنے مال کو بھی دیکھنا چاہیے اگر ہم اللہ تعالی کی رحمت چاہتے ہیں تو ضرور اپنے مال ضرورت کرنے ہوں گے آپ دیکھیں کہ اگر قید کا حطرہ پھار جائے تو یہاں پہ کیا لوگ کرتے ہیں کہ چیزیں چھپا لیتے ہیں گندم چھپا لیں گے اس کو باہر نہیں نکالیں گے کہتے ہیں کہ جب مہنگی ہو جائے گی پھر بیچیں گے دال لیں اور پیسہ جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو لوگ چھپا لیتے ہیں وہ باہر نہیں نکال دیں کہتے ہیں کہ جب قیدتیں بڑھ جائیں گی پھر دیں گے چاہے لوگ انسان جانوں اور سارے مر جائیں تو اس طرح سے پھر خود اس طرح سے کرتے ہیں اور اوپر سے اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے پروگرام فرمائے جب ذکاة دینے کا وقت آتا ہے تو کوئی ذکاة دیتا ہی نہیں ہے اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ پاک بارشیں برساؤ اور ہماری فصل اچھی ہوں ٹھیک ہے تو اب بھی جیسے حالات ایسے ہی ہیں تو اب لوگ کہتے ہیں گندم اتنی مہنگی ہو گیا لوگوں نے گندم سٹا کر لی ہے اور اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب گندم اب آئے گی تو ان کو بڑا فائدہ جنہوں نے گندم لگائی ہوئی ہے نیکس گندم ایک پتہ نہیں ساٹھ ساٹھ ہزار کی یا اسیس ہزار کی فروخت ہوگی تو کس طرح سے لوگوں نے اس طرح چیزیں پہلے سوچ لی ہیں حالانکہ ابھی فصل جو ہے وہ اگر رہی ہے تو ایسا نہ ہو کہ یہ فصل ایسے ضائع ہو جائے تو اس لیے انسانوں کے پر رحم کرنی چاہیے کرنا چاہیے نیت اپنی اچھی رکھنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ بھی انسانوں کے پر رحم رمائے آپ نے سنا ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس کے پر رحم نہیں کیا جاتا تو ہمیں چاہیے کہ اس مشکل دور کے اندر جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے جن لوگوں کے پاس زیادہ اناج ہے کسانوں کے پیسہ ان کو چاہیے کہ وہ مارکیٹ میں لے کے آئیں فروخت کریں تاکہ لوگ جو ہیں وہ کسی بھی مشکل وقت سے بچ سکیں میرا یہی آپ کو پیغام ہے